ایک ایک احتجازی میٹنگ کا احتمام کیا گیا جس میں شمیم صاحب نے اپنی مانگو کا مطالبہ کیا رہے ہیں وزارہ کے سوٹنگ میں علاقے کے ایمیلے حالیق صاحب اور کانگریس کے نیتنا مختار صاحب بھی موجود تھے وزارہ کے شمیم انصاری صاحب کی یونین کے تحق پانچ ہزار سے زیادہ ورکرس آتے ہیں جو یہاں جی ایسی میں کام کرتے ہیں ان کے لئے ایک بڑا مسئلہ باہر کے مزدوروں سے پیدا ہو گیا ہے بیہار اور جہارکنٹ سے کم اجرد پر مزدوروں کو لاکر یہاں ان سے کام لیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے یہاں کے مزدوروں کو کام نہیں مل رہا ہے اس کے لئے جی ایر سی کے جو نئے انچار جا ہے ان کا بھی رویہ ٹھیک نہیں ہے ورکروں کو کام نہیں دیا جا رہا ہے اس کے لئے جو باہر سے مزدور آتے ہیں ان کے پاس تین سال کا پولیس پرمیٹ ہوتا ہے جبکہ گارڈن ڈیچ کے مزدوروں کو سفتی مینہ کا پرمیٹ دیا جاتا ہے اس طرح یہاں نائن صاحب ہی کی جارے شمیل ان ساری صاحب نے یہ رانگ کہا کہ اگر ان کی مانگیں کوئی نہیں ہوئی تو آئندہ وہ اس سے بھی بڑی تحریف چلائیں گے اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اپنی مانگوں کے بارے میں کہا اور آئیے سنتے ہیں انہوں نے شمیل صاحب نے اس موقع پر کیا کہا یہاں پڑھتے ہیں بڑے بڑے جو گھاریاں میں بیٹھ کے جو لوگ آتے ہیں ہمارے ماں بہینے ہمارے بچھی ہمارے برگاست کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ نے اس دن کہا مجھے میرا ریکارڈنگ ہے میرا پاس یہاں کے لوگ جاہل ہیں میں نے کہا چیلنج کرتا ہوں میں ڈی پی صاحب کو جائیے اسی دو لنبر گیٹ کے سامنے یا ایک لنبر گیٹ کے سامنے آپ کا ٹوپر اگر پڑھا لکا بھی ہو آپ کھڑا کر دیجئے اور ہمارے اپنے مزدور کا اس بیٹی کو آپ بیٹے کو میں کھڑا کروں گا آپ کے کنڈیڈٹ کے لیے آپ کے لنائی کے لیے بے شک ہمارا مزدور اپنے بیٹے کو اپنے بیٹے کو اپنے بیٹیوں کو اس دور پر پہ پہنچایا یہ آپ جو یہاں کے لوگ کو یہ کر رہے ہیں یہ غلط ہے آپ کو اور جو آپ کا جو نیتی ہے نا یہ غلط ہے یہاں پر جتنے بھی کام جتنے بھی جہازیں نکلی ہیں کل تک کا آپ کا پنپرنڈن لیبر سارے آٹھ ہیار ہوتا تھا آج آٹھ سو سے اندر سم سمتنگ آگیا ہے یہی یہی بارہ آزار کانٹیک لیبر مستریان کانٹیکٹر کے لوکل کے نوجوان مل کر آج جو منی اتھا کا ریوارٹ پا رہے ہیں آج جو اتنے جہازیں آپ دے رہے ہیں جیاریسی کے اندر میں میبی کو ڈیفنس کے روڈر پر یہ جیاریسی میں کام کرنے ہوئے ان تمام ملکلوں کا دو آپ نہیں آپ جو یہ لیبر جب کھڑتے ہیں نا یہ ملکل جو کھڑتا ہے نا جب جہاں جو یہ ہوتا ہے ڈیفنس کے اندر میں دیا جاتا ہے اس کا جو پیسہ ملتا ہے تو اس کے تنکھے سے آپ کا پریوار چلتا ہے بے شک ہمارا مزدور اپنا پسینہ کھڑا کر وہ ہی پشاہ پاتا ہے سبیم صاحب جانا شاہیں گے آپ سے جس طرح ضرورتی مرنو آئی جل بات یہ کہنے کی ہے یہ لوگ آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ بات بتا جا رہا ہوں میں سن لیجئے ہمارے مزدور آج چوبیس برس سے کام کر رہے تھے پانی پینے کے لیے بہت پریشانی ہوتی تھی پینے کی پانی کی بہت سہولت لیے بہت پریشانی ہوتی تھی ایک گھنٹہ میرے مزدوروں کو پانی ملتا تھا آٹھ بہے سے نو بہے تک سوچئے مزدور لوگ اپنے بوتل نے پانی بھر بھر کے رکھتے تھے سارا دل بھر اس پانی کو پیتے تھے آج میں نے کہہ 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 چند جگہ پر ان لوگوں نے پانی لگایا لیکن آج بھی پورے جیہیسی میں کام کرنے والے مزدوروں کو پانی پھل پانی نہیں ملتا ہے نہ اسے کوئی فتریڈی ملتا ہے اس سے پہلے اسی جیہیسی کے اندر میں ہمارا سیپٹی سے آپ کی کمجوری کے ویسے آپ نے اپنے جہاج کو نکال لے کے لیے بھائی ایک گھر کے اندر میں آپ بھی اپنے دیواروں میں پرنٹ کرتے ہیں سار تو آپ بھی بولتے ہیں نہ گئے آج اس کو پرنٹ کر دیئے کد سک جائے گا تب دوسرا پرنٹ لگائیے گا معلوم ہے اسی دیاریسی کے اندر میں ایک لکا مراجل کے دو آدمی ایک مستری ہے کھل پر معلوم ہے بلاسٹیم ہوا صبح اس کو بولا رنگ مار دو رنگ مار دیا شام کو بولا اس کو جھلائے کر کے بلوک لگانے گیا تینر تھا بلاسٹ ہوا وہ بیچارہ مزدور مستری بے چلا گیا اور ہمارا لوکل کا بچیا بھی چلا گیا آپ نے کیا دیا کچھ نہیں دیا ارے بھائی بڑی تاجب کی بات ہے ابھی کچھ دن پہلے الیکٹرک شوٹ تھے ایفو جے کے اندر بھی ایک لکا منا آس تک اس کے پریوار کو کچھ نہیں ملا آپ نے وعدہ کیا تھا یہ بہت جلد انہوں پہلے آئے گی جو ہوں گا جو ملا ہے حسائی سے ملا بی ایف کے ثورو ملا لیکن آپ نے یہاں کے لوگوں کو یہاں کے نوجوانوں کو یہ کھیت میں جس طرح سے ایک بیل جوتا جاتا ہے نا سر اس طرح سے آپ جوت رہے ہیں کبھی آٹھ بہے سے لے کے پانچ بہے تک کا میرا مزدور ایک پانی کے لیے ترہستا ہے کینٹی میں کھانے کے لیے ترہستا ہے آپ کینٹی جسے دیئے ہیں نا وہ کھانگل میں سوڑا مارتا ہے جس سے کھانے میں پیٹ میں میرے بچوں کو ہوتا ہے جن برد جنجریاں بچوں سبجی اسے لاکر آپ بے آپ بولتے ہیں کینٹی میں چلانے والے کو اسے ہی کٹو کل اسے کینٹی میں بہے مزدوروں کو دیا جائے ہر اپنے مزدوروں کو چاہت سو مزدوروں کو لیے آپ مچھلی انڈا چکن بریانی ایک ہی جگہ میں کام کر رہا نا سر فرق کیوں میری ایک پوچھنا ہے سبیم بھائی جو پانچ سو روپے دے کے باہر سے مزدور لیا جا رہا ہے اس کے خلاف آپ لوگ کیا کریں گے یہاں لوکل جو نہیں لیا جا میرے میرے ایک کہنا ہے سر جو باہر کے مزدور کو جو آج ڈی پی کا جو یہ جو تھیوری ہے اس تھیوری کو ہم لوگ چینج کریں گے اس سے پہلے بھی کوئی کوئی ڈی ایک کوئی ڈائیکٹر پسنل کوئی میجیمنٹ کے لوگ اس طرح سے نہیں بولے ہیں کنڈکٹروں کو کہ آپ لوگ باہر سے مزدور لاکر پانچ سو روپیا وہ دیتے ہیں پلس اس کو تدہ دے رہا ہوں میں ان لوگوں کا سات سو روپیا پڑتا ہے وہ لوگ مستری ہے سکل ہیں ایسا وہ لوگ یہ اسکیل ہینڈ ہے وہ لوگوں کا پڑھنے کا تنکھا ہوتا ہے بارہ سو روپیا لیکن سات سو روپے میں آپ لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں اور یوز کروا رہا ہے یہ ڈائیکٹر پسنل یہ اپنا جے بھرنے کے لیے اپنا سب کچھ کرنے کے لیے یہ تمام کام وہ کروا رہا ہے تو آپ لوگ اس کے خلاف کیا کریں گے آپ لوگ اندولن کریں گے اور اس کے بعد ابھی ہمارا الیشنٹ کے اپلیٹ الانسپنٹ ہو گیا میں اپنے تمام باتیں میں اپنے تمام مددن سے کہ یہاں پر اس طرح کا جلم ہو رہا ہے کافی دنوں سے ساتھ لڑتے لڑتے آج ہم لوگ اس مقام تب پہنچے ہیں کہ آج ہمارا لوکل کا بچہ بھوکا رہے گا اب ہر سے آئے ہوئے ملدور کام کریں گے یہی بات میں اپنے تمام ہر چیزیں ہر سے جو آئے ہوئے ملدور اپنے کام کر رہے ہیں ان لوگوں کا کیا ہوگا کام کریں گے ہم لوگ کام میں نہیں جو کھلیں گے میری بات سنیئے بہر سے جو آ رہے ہیں مجدور ان کو کام نہیں رکھیں گے وہ لوگ ٹیکنیکل ہینٹس ہیں دیکھیں ٹیکنیکل ہینٹس کا میتن ہوتا ہے پڑے کا بارہ سو روپیہ اور ہمارا لوکل کا مجدور جو کنٹیک لیبر میں جو انسکیل ہے اس کا ٹوٹل ملا کر ہوتا ہے آٹھ سو پل سمسنگ روپیہ وہ لوگ پانچ سو روپیہ اسے دیتے ہیں اس کے رہنے کے لیے سو روپیہ اور کھانے کے لیے سو روپیہ ٹوٹل ملا کر ساتھ سو روپیہ میں ان لوگ ان تمام مجدوروں کو استعمال کریں تو ان لوگ کو بھی کیا اپنے ٹیم میں شامل کرنا چاہیں گے یا ان لوگ عالق ہی رہیں گے میں آج بتا دینا چاہتا ہوں میں اس ماہ اس ماہ دن کے جریعہ قریب باتیس سو سے اوپر مجدور جو باہر سے آئے ہوئے جو باہر سے آئے ہوئے وہ ہمارے ممبر ہو چکے ہیں وہ ہمارے ممبر ہو چکے ہیں میں ان لوگ کو باہر نہیں کروں گا کہ ہماری دیدی کا نترت ہے کہ فیکٹری کو بن نہ کیا جائے فیکٹری چالو رکھئے اپنا اندولن بھی چلائیے سب کچھ چلائیے آپ لوگ یہ ساں مت کرئے گا میں میں ان تمام مجدوروں کو لے کر ان لوگوں کو جو حق جو سات سو روپیہ ملنا ہے ان لوگوں کو جو بیتن ہوتا ہے بارہ سو روپیہ میں اسے دلاؤں گا میں ان لوگوں کو یہ واسہ یہ عادث میں دے رہا ہوں میں ان کو پورا یہ کر رہا ہوں میں ان کے ساتھ میں جتنا بھی میرا ممبر ہوا ہے میں ان کو یہ وعدہ کر رہا ہوں ان لوگوں کو بڑا یہ مت آپ کا جو صحیح ویتن ہوتا ہے میں جرور آپ کو دلاؤں گا جس طرح سے میں لڑ کر اپنے لوکل کے منضوروں کو دلاتا ہوں آپ لوگ کے لئے بھی دلاؤں گا یہی بات میں کر رہا ہوں سمجھ لیجئے آج کچھ دن پہلے بہت اچھا سوال کیا سر کچھ دن پہلے جرسی میجیمنٹ ایک ایک نیٹ کے جریعہ ایک آن لائن کے جریعہ ایک کیس بھی جاتا کہ جو مزدور جو ٹیکنیکل ہنٹ سے ویلڈر گیس کٹر ہے اسے ہم جرسی میں لینا چاہتے ہیں تو ہم لوگوں کے بچے بھی اسی جرسی میں دس سال سے بارہ سال سے کام کر رہے ہیں وہ بھی ویلڈر ہے گیس کٹر ہے لیکن جب ان کا ان کا فرم ان کا کاغت جاتا ہے تو اسی میجیمنٹ کے لوگ اس کاغت کو اس فرم کو اٹھا کر ایک باکس میں ڈال دیتے ہیں رکھ دیا جاتا ہے بڑی ساتھ جب کی بات ہے آپ پیشہ کیوں کر رہے ہیں آپ جس مزدور کو جس لوگ کو لا رہے ہیں باہر سے ان لوگوں کو یہاں پر آنے کے بعد کچھ دن تک یہاں کے ہر چیزوں کو دیکھنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا لیکن جو مزدور یہاں سے دس سال سے بارہ سال سے جو کام کر رہے ہیں گیس کٹر ویلٹکر فیٹر جو ہے الیٹیشن وہ لوگ آپ کو جیدہ جیدہ کام کر کے دیکھا سکتے ہیں پر کر پائیں گے ٹوٹل کتنا مزدور ہے اور جو باہر سے آتے ہیں وہ کہاں کے لوگ ہیں معنی کن علاقوں سے آتے ہیں دیکھیں راچی کے بیہر کے لوگ ہیں یوپی کے لوگ ہیں سبھی مزدور ہیں سبھی لوگ یہاں آکر کام کر رہے ہیں میں کسی کو رکھو بہنے میں کام کو میں بن نہیں لیا ہوں سمیم صاحب لیکن سمیم صاحب سیسر کے دیت سنر گورنگ کے لاؤ ہے جس کا دیت جو کمپنی جس ایریا میں رن کر رہی ہے وہاں پہ پہلے لوکل کو پرائیوٹی دینا ہو تو لوکل کو دیتے ہیں باتیس سو جیسا بنا رہے ہیں بہتیس سو نہیں سات ازار دو پر مزدور کام کر رہے ہیں مستری تو آپ لوگ ان کے کلیب کوئی ایکشن کیوں نہیں لے رہے ہیں دیکھئے کمپنی یہاں رنگری یہاں لوکل کے تو پہلے رائٹ بنتا ہے ہلدیا میں گورنگ کے گرورو لے ہلدیا میں دراصل بات یہ ہے کہ لوکل کے آج کے ڈیٹ میں کم از کم ہمارے ہمارے پاس بائیس سو ممبر ہے اب پلس جو مستری میں 32 یہاں کے لوکل کے چار ہیار کے اندر میں لیکن کل یہ آٹھ ہیار مزدور یہاں جو کام کرتے تنا سر معلوم ہے سر کم سے کم نہ لوکل کے چھے ہیار مزدور کام کرتا تھا ایک مستری کے ساتھ ایک خلپر جاتا تھا آج اسے لوگوں کو نے کھڑا 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 جب دو لوگ گئے جریعہ سمیمان ساری حق کے لیے ہمیسہ بولا ہے اور آج بھی بولا ہے جو مزدور مرا ہے اور ایک مزدور الیکٹریشن ایک کو جی اندر میں چند دن پہلے مرا ہے دو مہینہ آگے آج آج رائیہ کیا مین موڈیم کیا کی بات ہی کہنے کہ جس طرح لوکل ساری آگے بھی جاری رہ گی انشاء اللہ اس لائی کو مقام تر دوں گا میں کیونکہ الیکشن ڈکریر ہو گیا میں آپ لوگ کو دکھاتا کہ ہمارے گھر کی ہماری بہن بیٹیاں جس بیلڈنگ کے نیشے اگر میں آٹھ ہیار عورتوں کو نہ اتارا تو بیکار سمیم چیئرمین صاحب نے بہت اچھے ماحول سے بات چیت کیا لیکن دراصل بات ہے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا سی ایم ڈی صاحب جو بات کر رہے وہ تو معلوم ہو رہا ہے کہ گبر سنگ جیسا اس طرح کا کام کروانا چاہ رہا جب دل علاقہ یہ فیکٹری سنگ کوئی بھی آدمی سے پوچھے گا معلوم ہو جائے گا معلوم ہوتا جیسے ایک ہٹلر آرہا ہے پتہ نہیں سمجھ میں نہیں پا رہا ہو سی ڈی آپ ہیں کہ کوئی آرہ ہے آج بلتا جو حکم ہم دیں یہ پورا ہو ہی ہونا چاہیے اس کے پہلے کچھ نہیں انشاءاللہ میں وہ سکھ ہوں ہر اندولن کا مقام موڑ لائی اس کا بھی موڑ لائوں گا یہ لڑائی جاری رہے گا آپ بھی دیکھتے رہیے گا جب تک میری اندر میں ساتھ پہ ساتھ گی